لیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کی تین مارچ تک حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے جیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں توڑ پوڑ اور ہنگام آرائی کا مقدمہ درج ہے دن بھر کی کارروائی کا احوال اس ریپورٹ میں جسٹس تارک سلیم شیخ نے عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست اور وقالت نامے پر دستخط میں فرق کی وضاحت پر شنوائی کی عمران خان نے کہا پہلی زمانت میرے دستخط اور منظوری کے بغیر فائل ہوئی مجھے اخصوص ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے کہا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی جس پر عمران خان بولے کہ جیسے ہی پتا چلا میں نے عزر صدیقی کو درخواست واپس لینے کا کہا پہلی درخواست زمانت میری منظوری کے بغیر فائل ہوئی تھی عدالت نے عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لینے کی بنا پر نپٹا دی صدر مملکت عارف علوی نے پنجاب اور کیپی کے میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن کو الیکشن شیڈول جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی کہا کہ صدر مملکت عارف علوی نے پنجاب اور کیپی میں نو اپریل کو الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن کو سیکشن ستاون دو کے تحت الیکشن شیڈول جاری کرنے کی ہدایت کر دی صدر مملکت نے کہا کہ آئین اور قانون نوے دن سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں دیتا پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے گورنر سمیت الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ادارے پہلے آپ نہیں پہلے آپ کر کے گھیند ایک دوسرے کے کوٹ میں پھینک رہے ہیں لہٰذا سیکشن ستاون ایک کے تحت حاصل اختیارات بروے کار لاتے ہوئے صبحی سمجھوں کے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں صدر عارف علوی نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کے لیے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے خط بھی لکھے تھے تاہم الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کی الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کی تجویز مسترد کر دی تھی دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے کہ غیر مصدقہ آڈیو ویڈیو لیکس کا تدارک عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو تفصیلی خط لکھ دیا چیئرمن تحریق انصاف نے خط میں آٹھ سوال بھی اٹھائے ایک کے بعد ایک آڈیو ویڈیو منظر عام پر آنے کا معاملہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان عمر اطیاب اندیال سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا عمران خان نے لکھا کہ غیر مصدقہ آڈیوز اور ویڈیوز کو تراش خراش اور کارٹ چانٹ کر دیگر جالی طریقوں سے بنایا جاتا ہے موان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وزیراعظم آفیس اور ہاؤس سے متعلق تھی اپنے خط میں عمران خان نے آٹھ سوالات بھی اٹھا دیئے کون سا قانون عوام کی نگرانی اور خفیہ ریکارڈنز کی اجازت دیتا ہے قانون اس نگرانی اور ریکارڈنز کا حق کسے دیتا ہے نگرانی اور ریکارڈنز کی حدود اکیوت کیا ہے نگرانی اور ریکارڈنز کا سسلہ کب تک جاری رہے گا لازم ہے کہ اس نگرانی اور ریکارڈنز کی حفاظت کا کیا انتظام ہے شہریوں کی بائم بادچیت خفیہ طور پر ریکارڈ کرنا گوار کیا جا سکتا ہے قانون سے انحراف اور بنیادی حقوق کی خلاف فرضیوں کو روپنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں آیا ہمارے وہ حساس تری نیوان جہاں اہم ترین معاملات پر فیصلہ سازی ہوتی ہے محفوظ ہیں اگر آئین کے دید فرام کردہ حقوق اہم ہے تو وام ان سوالات کے جوابات جاننے کے حق دار ہیں سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے خط میں استعداد کی کہ آڈیو لیکس پر ان کی درخواست سماد کے لیے مقرر کی جائے لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کے دارے اختیار افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے خلاف درخواستے نبٹاتے ہوئے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھی جوا دیا درخواست گزاروں کو سن کر افسران کے تقرر اور تبادلوں کے متعلق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی جسیس علیبہ کے نچفی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے حماد سے سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماد کی درخواست گزاروں کی جانی سے نگران حکومت کے افسران کے تقرر اور تبادلوں کے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ نگران حکومت اپنے اختیار سے تجابیس کرتے ہوئے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہی ہے دورانے سماد جسری شاہد کرین نے وہ کلاس سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو صاف شفاف انتقابات کے لئے بہت سے اختیارات دیئے ہیں مداثرہ فریقین پہلے الیکشن کمیشن سے جا کر فیصلہ کرائے کہ تبادلے کیوں کیے گئے جسری صلیبا کے نچفی نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرے گا دالت نے فریقین کے وقعہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست سے نمٹاتے ہوئے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا محکمہ مواصلات و تعمیرات میں مبجینا کرپشن سابق وزیر اعلیٰ افضل ساہی نیب لاہور میں پیش دو گھنٹے تک سوالوں کے جوابات دیئے مونی صلاحی بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے علی افضل ساہی کہتے ہیں کہ جب کوئی غلط کام نہیں کیا تو ڈر کیسا ایک صوبائی وزیر سی این و علی افضل ساہی نیب میں پیش ہو گئے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ہمرا تھی علی افضل ساہی نے دو گھنٹے تک نیب کے سوالات کے جواب دیئے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہمیشہ عمران حان کا ساتھ دیں گے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرا دامن صاف ہے میرے والد نے چوتالیس سال خدمت کی سیاست کی ہے اور الحمدللہ ہم اس سیز میں پرائیڈ لیتے تھے کہ کسی مخالف نے بھی کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگایا یہ غم مجھے ہمیشہ رہے گا کہ یہ پرائیڈ میرے سے چھینی گئی اور میرے پہ بے بنیاد ایک الزام لگایا گیا سابق وفاقی وزیر مونس الہی نیب میں پیش نہ ہوئے مونس الہی نے اپنے نمائندے کے ذریعے نیب میں جواب جمع کرایا جواب میں کھا گیا کہ مونس الہی بیرون ملک ہونے کے باعث نیب میں پیش نہیں ہو سکتے نیب نے کرپشن کیس میں مونس الہی کو نیب طلب کیا تھا میکمہ انٹی کرپشن کا پی ٹی اے رہنمہ عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں کے گرد گھیرہ تھنگ دفتر طلب کر لیا میکمہ انٹی کرپشن نے طریقہ انصاف کے رہنمہ عثمان ڈار اور ان کو بھائیوں کو آج طلب کر لیا ہے پی ٹی اے رہنمہ عثمان ڈار پر پبلک ہیلتھ انجیننگ ایم سی ایل ڈیسٹرک وارنمنٹ میں منبسند افراد کو ٹھیکی دینے کا الزام ہے عثمان ڈار امر ڈار آمیر ڈار نے تمام منصوبے قانون تقاضے پورے کیے بغیر ٹھیکے پر دیئے ایس ڈیو جہانگیر بٹ کے خلاب مقدمہ درج ہے اسی مقدمہ میں عثمان ڈار اور ان کے بھائیوں کی انکواری کی جا رہی ہے پبلک ہیلتھ انجیننگ کے ایس ڈیو جہانگیر بٹ کو گرفتار کیا جا جا جکا ہے ایس ڈیو کا الزام ہے کہ پانچ لاکھ روپے کی عویز اس کا تبادلہ رکھایا گیا ایک ٹھیکے دار نے آمیر ڈار کی بیٹی کی شادی کے سارا خرچہ اٹھایا عثمان ڈار، عمر ڈار، آمیر ڈار، امتیاز الدین ڈار کو تلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے انٹی کرپشن نے پیش نہ ہونے پر یک طرفہ کارروائی کا اندیا دے دیا ہے فضائیہ لودگی کے اطبار سے لاہور پانچ میں نمبر پر برقرار ہے ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری سردی اور خنکی کا احساس بڑھ گیا درجہ حرارت بیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے مزید احوال جانیں گے سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ آگاہ کیجئے گا لاہور کے موسم کے اگر بات کیجئے تو شہر میں موسم کے نزاج پل پل بدل رہے ہیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ موسم گرمہ کا آغاز ہو گیا ہے تو کبھی ٹھنڈی ہوا چلنے سے سردی کا احساس پھر سے بڑھ جاتا ہے آج صبح سے بھی شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بھیچ میں کبھی کبھی سورج بھی جائے وہ اپنے جلوے دکھاتا رہا ہے اس وقت بھی وہ شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے جسے سردی اور خنکی کا احساس جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی بات کر لیجیے شہر کا موجودہ درجہ عرارت 20 ڈگری سنٹی گریڈ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سنٹی گریڈ اور کم سے کم 15 ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ہواں میں نمی کا تناسب 70 فیصد ہے جبکہ اگر مہکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کر لی جائے تو مہکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنگ مچولی کا کھیل جاری رہے گا جبکہ بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیا جا رہے ہیں موسم کی ساتھ اگر سموک کے حوالے سے بات کر لی جائے تو شہر لاہور سموک کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے اور جو ائر قولیٹی انڈیکس ہے وہ 236 ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو سعید مراتبالی روڈ پر جو ائر قولیٹی انڈیکس ہے وہ 417 ریکارڈ کیا جا رہا ہے نور امریکن سکول کے آس پاس کے علاقے میں 411 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طرح ڈی ایچ اے فیز ایٹ میں جو ائر قولیٹی انڈیکس ہے وہ 309 ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ساتھ ایسا چٹھا پارک میں جو ائر قولیٹی انڈیکس ہے وہ 306 ریکارڈ کیا جا رہا ہے کوڈ لکپت کے آس پاس کے علاقے میں 290 ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ بلوک کے میں جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ دوستو سارٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے میک میں موسمیات کی جانب سے شہریوں کو سموگ اور فضائی لوتی سے بچاؤں کے لیے بار بار اتیادی تدابیر اکتیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے تاکہ شہری جو ہے موائرل انفیکشن اور مختلف اقسام کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت چک لاہور مسائل استان بن گیا شہر کے مسائل میں روز بروز اضافہ فردوس مارکیٹ کے دکاندار اور رہائشی سیوریج کے مسائل سے دوچار کرتبا چوک میں کھلا بین ہول انتظامیہ کی کارکدگی کو مون چڑھانے لگا شہر کے مختلف علاقوں میں مسائل کہوال اس ریپورٹ میں شہر میں ٹوٹی سڑکوں کے بعد سیوریج کے مسائل فردوس مارکیٹ کا سیوریج سسٹم جواب دے گیا گندہ پانی سڑکوں پر آنے سے کاروبار تباہ دکاندار اور مکین شدید مشکلات میں مبتلا کہتے ہیں گلبرز جیسے علاقے کا یہ حال ہے تو باقی علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی پچھلے عفتے سے دیکھ رہے ہیں آپ گھٹرو پڑ رہے ہیں یہاں سے گزرنا اتنا مشکل ہے یہ ابھی کپڑے پینے ہیں نا اگر دوپیر میں گھا رہے ہیں تو کپڑے چینج کرنا پڑے ہیں نہ یہ نماز پڑھنے کے قابل رہیں گے کرتبہ چوک مین روڈ پر گڑر کا ڈھکن غائب شہریوں کو گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کھلے مین ہول کو عرضی طور پر جھاریاں رکھ کر ڈھاپ دیا شہریوں کا کہنا تھا واسا کو کئی مرتبہ شکایت کی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی عالی حکام سے کھلے مین ہول کو بند کرنے کا مطالبہ کر دی لاہور پارکنگ کمپنی نے بدونوانیاں روج پر پرائیوٹ پارکنگ مافیا کے ساتھ ساتھ لاہور پارکنگ کمپنی بھی شہریوں کو لوٹنے لگی لاہور پارکنگ کمپنی نے موٹر سائیکل کے لیے دس اور گاڑیوں کے لیے تیس روپے پارکنگ فیس مختص کی ہے تاہم لاہور پارکنگ کمپنی سٹینڈ پر شہریوں سے موٹر سائیکل پارکنگ کی مد میں دس کے بجائے بیس روپے چارج کیے جانے لگے حفیظ سینٹر کے نس پرائیوٹ پارکنگ مافیا گاڑیوں سے پچاس جبکہ موٹر سائیکل سے تیس روپے بھٹورنے لگا اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ چھ ماہ سے موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے بیس روپے دے رہے ہیں لہور پارکنگ کمپنی دا جڑا ریٹ ہے بائیک دا دس روپے گئے گرٹی دا تی روپے تسی وی روپے لہ رہے ہو اے گلدہ جناب ہے تسی جڑے گئے نا اٹھے جا کے ارفہ ٹاور پتا کرو ستاروی فلور دے چراغ تلے اندھیرہ لہور پارکنگ کمپنی کے شہر میں ایک پارکنگ ریٹس نافذ کرنے کے دعوے مگر پارکنگ کمپنی گلبرگ میں اپنے سٹینڈ پر سو فیصد اوور چارجنگ روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے کیمرمن کاشف بیک کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فوری ٹو سابق مشیر وزیرعالہ خواجہ احمد حسان سے رابیہ فاروقی سمیت حلقے کے کارکنان کے ملاقات حلقے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا مال روڈ الفلاو بیلڈنگ میں سابق مشیر وزیرعالہ خواجہ احمد حسان سے حلقے کے کارکنان نے ملاقات کی سابق ایمپیر عابیہ فاروقی تارک محمود برٹ رفی صدیقی عبداللہ خوکر فیصل شوکت محمد عامر اور دیگر نے مسائل پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ ترکی کے دورے سے باپس آیا ہوں اللہ نے ان کی مشکلات میں کمی کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام کر رہی ہے مرطانوی ہائی کمیشن کی ترجمان فوزیہ یونس قائم اکام ڈیپٹی ہائی کمیشنر نے سیٹی نیوز نیٹورک کا دورہ کیا مختلف شعبوں کا جائزہ لیا پولیٹیکل اسسسٹنٹ زوئے ویرمیو اور شہولین آفیسر ریما سلمان بھی ہمراہ تھی سیٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈ آفیس پہنچنے پر سینئے ترجعہ کار سلیم بخاری نے استقبال کیا اس موقع بر نوی چہدی خورم کلیم یانتاہر زین العابدین اور نئیم گلانی سمیت دیگر بھی موجود تھے وفد نے سیٹی نیوز نیٹورک کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور پیشہ ورانہ امور کو دیکھا سیٹی نیوز نیٹورک کے مختلف شعبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی برطانوی ہائی کمیشن کی ترجمان فوزیہ یونس نے پی ایس ای لیٹ کے لیے بنائے گئے خصوصی سیٹ کا بھی دورہ کیا پیپرز پارٹی جنوبی پنجاب کے کوارڈینیٹر عبدالقادر شاہین کی مارڈر ٹاؤن سیکیٹیٹ آمن سابق سینئر سبائی وزیر اور جنرل سیکیٹی پیپرز پارٹی وزتی پنجاب سید حسن مرتضی سے ملاقات کی مارڈر ٹاؤن میں پیپرز پارٹی پنجاب کے وقت میں سید حسن مرتضی سے عبدالقادر شاہین نے ملاقات کی اس ملاقات میں سید حسن مرتضی نے عبدالقادر شاہین سے ان کے سابزادے کی وفات پر فاتحہ خوانی کی مارڈر ٹون سیکیٹریٹ کی استقبالی آسسٹن سمیہ بلال کے سوسر کی وفات پر بھی فاتحہ خوانی کی گئے اس موقع پر ملک نواز شہزاد خان بلوچ حسن ابباسی مہر شمس الحسن نسیم سابر اور بشارت بشارت سمیت بلال میاں محفوظ بھی دعا میں شریک ہوئے نگران وزیرے سے ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس دل کے مریضوں کے لیے پرائمری انجیوگرافی کی سہولت کا جائزہ لیا گیا محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ میں ہونے والے اجلاس میں معاون ڈاکٹر فرقد عالمگی سیکیٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سپیشل سیکیٹری سید واجد علی شاہ نے شرکت کی صوبے بھر میں نگران وزیرے علم حسن نقوی کی جارب سے پرائمری انجیوگرافی کی سہولت شروع کیا جانے پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کی مدد سے ڈیش بورٹ کی تیاری کا جائزہ لیا اور پرائمری انجیوگرافی کا ڈیٹا اپلوٹ کرنے کے لیے عملے کو تربیت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا کمیشنر لاہور چہودی محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس انصداد دینگی پرائس کنٹرول ڈیونیو اہداف صفائی اور قبرستانوں کی دیکھبال کے حوالے سے جائزہ لیا گیا جبکہ اجلاس میں صاف دہار پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنر نے صاف لاہور محمد کا دائرہ شہر کے ہر علاقے میں پھیلانے کی ہدایت کرتے ہوئے زیرو ویسٹ محمد کا جائزہ لیا جبکہ کمیشنر نے کہا کہ لاہور میں آٹھ سو انچاس جبکہ پوری رویئن میں دو ہزار دو سو چوالیس قبرستان ہے سی سی پیو لاہور بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اجلاس جرائم کی صورتحال تجارتی مراکز حساس مقامات کی سیکیورٹی اور زیر تفتیش مقدمات کی چالاننگ سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سوہیل اختر سخیرہ ایس ایس پی سی ایگی ملک لیاقت علی سی ٹی او مستنصف ایروز انوش مسور چہدی سوہیب اشرف سمیت دیگر افسران نے شرکت کی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں تجارتی مراکز بینکوں مزارات تعلیمی داروں سرکاری اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا بھی جائزہ لیا سی سی پیو نے اشتہاری مجرموں عدالتوں سے مفرور منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کاروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا عالباکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کی پیاف قائدین کے عزاز میں تقریب گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن نے پیاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے تقریب میں پیٹرن انچیف میاں انجم نسار چیرمین پیاف فہیم ورحمان سہگل تاہر ملک نصرلہ مغل محمد علی میاں نے شرکت کی جبکہ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر زفر چہدی میاں ابو زرشاد خالد گجر اور دیگر قائدین بھی موجود تھے عالباکستان گوڈز ٹرانسپورٹ کے جنرل سیکیٹی تاریخ نبیل کا کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کے لیے پیاف گروپ کی لا جواب خدمات ہیں انہی خدمات کے دیکھتے ہوئے گوڈز ٹرانسپورٹ کی باڈی پیاف میں شمولیت کا اعلان کرتی ہے اور پیٹرن انچیف میاں انجم نسار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے میمبر اور سابق فیسکو چیف مجاہد اسلام کے سابزادے کی دافت ولیمہ سیاسی اور سماری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی کینٹ پازار کے شادی ہال میں انعقدہ تقریبیں وفاقی وزیر خواجہ سادر فیق سینئر لگی راہنما خواجہ سلمان رفیق چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نمان لیسکو چیف چہدی بحمد آمین نے شرکت کی منیجنگ ڈائریکٹر انٹی ڈی سی رانا عبدالجبار خان چیف انجینئر رمضان بٹ ڈائریکٹر کسٹمر سروسیز رائے اسکر میننجر سی ایم یور رائے مسود کھل شریک ہوئے ڈی جی ایڈمن میاں افضل لطاف قادر اور زاہد قیوم کھوکر امجر ناغرہ حماد شاہ آتف زیدی سلیم اکتر بھی موجود تھے ارشد رفیق ارفان علی خان رانا تارک حسن علی سمیت دیگر بھی تقیمے آئے اور نو بیاحتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا بھارت سے آئے ساٹھ افراد پر مشتمیر ہندو یاتیوں کے وفد نے کرشنا مندر میں مذہبی رسومات ادا کی بھارت سے آئے ساٹھ حکنی ہندو یاتیوں کی کرشنا مندر آمد ہوئی ہندو یاتیوں نے کرشنا مندر میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کی وفد کو کرشنا مندر کے سربراہن کی جانب سے بطور تحفہ سروپا دیا گیا جبکہ ہندو یاتیوں نے پاکستان کو پر امن ملک قرار دے دیا لیلوے سٹیشن پان مندی میں الپاکستان پان سگریٹ اسوسییشن کے عہدے داران کا اجلاس سگریٹ پر اضافی ٹیکسیز کے نفاظ کے خلاف لاحامل تیار کر لیا گیا ہے لیلوے سٹیشن پان مندی میں الپاکستان پان سگریٹ اسوسییشن کے عہدے داران نے پریس کانفرنس کی مرکزی صدر وسیم علی کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے سگریٹ پر جو ٹیکس لگایا گیا اس کے منفی اثرات ہوں گے ٹیکسیز میں اضافے سے ریجسٹر کمپنیوں کے سگریٹ کی فروخت کم ہو جائے گی نان کسٹمز پیڈ سگریٹ کی فروخت کا کاروبار بڑے گا حکومت سگریٹ پر مناسب ٹیکس لگائے مرکزی جنرل سیکیریٹی ولید زاہد کا کہنا تھا کہ حکومت کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے اسوسییشن کو اعتماد میں لے حکومت نے ٹیکسیز پر نظیر ثانی نہیں کی تو ایک ہفتے کے بعد ملک گیر ہر تال کی کال دیں گے شہر لاہور کی سنتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ختم نہ ہو سکا سنتکاروں کے وفود کی لاہور چیمر آمد اور واٹر ٹیرف صوبے بھر میں یقصان کرنے کا مطالبہ کر دیا لاہور کی سنتوں سے ایک لاکھ فی کیوسک اور دیگر شہروں سے پندہ سے تیسہ زار فی کیوسک بل لیا جا رہا ہے نائب صدر لاہور چیمر آف کامریس اینڈ انڈسٹریز ادنان خالد بھٹ سے ملاقات کرنے والے سنتکاروں میں سینئر وائس شیر میں پیاف نصر اللہ مغر چیرمن فیروز بروڈ انڈسٹریل اسوسییشن خالد محمود شامل تھے جبکہ لاہور شہر کی سنتوں سے ایک لاکھ اور باقی شہروں کی سنتوں سے پندہ سے تیسہ زار فیو کیوسک کی وصولی ظالمانہ اقدام ہے لاہور چیمر نے وزیراعظم یا محمد شہباز شریف سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کیا ہے چین میں ایشین گیمز کے حوالے سے لاہور میں فنڈ رن میں سابق اولیمپینز اور ایتلیٹس انیکشن دکھائی دیئے تقریب میں ثقافتی پروگرام میں خٹک رکس نے سما بان دیا دیفیس میں پی او اے کے ذہر احتبام ایشین گیمز فنڈ رن سابق اولیمپین طلبہ اور ایتلیٹس انیکشن ہوئے منتظبین اور ایتلیٹس نے کہا فنڈ رن کا مقصد پاکستان میں سپورٹس کو فروغ دینا ہے یہ جو ہنڈزو فنڈ رن ہے یہ اسی کا سسلہ ہے یہ جو ہنڈزو فنڈ رن ہے یہ تمام ایفرٹس جو ایشین لیول پہ نیشن لیول پہ ہو رہی ہیں ہم پیس اور سٹیبلیٹی کا میسے دینا چاہتے ہیں تقریب میں خٹک ڈانس اور فنکاروں نے شاندار پرفامیس کا مظاہر اگر کے حاضرین کے دل مولیے آرگنائیزر نے کھیلوں کے مزید ایونٹس کا انقاد کر کے پاکستان کا سوفٹ ایمیج جاگر کرنے کے عظم کا اظہار گیا کیمرمین احسن جاوید کے ساند وسیم احمد سٹی فورٹی ٹو لاہور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں نیا انقلاب لاہور میں بڑا آئی ٹی ٹیننگ انسٹیٹوٹ قائم کر دیا گیا ٹیننگ انسٹیٹوٹ میں آئی ٹی کے نئے گریجویٹس کو مختلف آئی ٹی کمپنیز کے اشتراک سے فنی تربیت دی جائے گی نالٹس ٹریمز کے نام سے لاہور میں بڑے آئی ٹی ٹیننگ انسٹیٹوٹ کی بنیاد رکھ دے گئی ہے کاریازم انڈسٹریل اسٹیٹ میں پہلے مرلے میں طلبہ کا پائلٹ ٹریننگ سیشن مطارف کروایا گیا ہے انسٹیٹوٹ میں ٹریننگ کا جامعہ سلسلہ جون سے شروع کیا جائے گا چیف اگزیکٹیو آفسر آئی ٹی ٹیننگ انسٹیٹوٹ ڈاکٹر سوہیل نکوی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی کا شعبے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے آئی ٹی کے طلبہ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جس کی کمیں پوری کر دی اس کو ختم کیا جائے ان کو کانفیڈنس دیا جائے ان کو ٹیکنیکل سکلز وہ دی جائیں جو انڈسٹری کو چاہیے ٹریننگ ہیڈ کومل بسود کے مطابق ناللز ٹریمز میں نئے آئی ٹی گریجویٹس کو عملی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ بین القوامی سطح پر کام کرنے کے قابل بن سکیں ان کی صلاحیتوں کو مزید نکارنے کے لیے ہم لوگ نے یہ پروگرام ڈیولپ کیا ہے جس میں ان کی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہے اس کو اپلائے کر کے ان کو تیار کرنا کا مقصد ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین القوامی سطح پر بھی معروف آئی ٹی کمپنی ای ای ایم پی جی کے محمران نے ناللز ٹریمز کا دورہ کیا زیرے ٹریننگ دلوا کے انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری رہا اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے